موسیقی اچھی بات مجھے ہمیشہ ہی لگتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ ہم صرف ایک ہی کام کریں ہم ضرور اپنے ہوبیز کو اپنے شوق کو ایک پروفیشن میں بھی لاسکتے ہیں اور افکرس آپ کو بتا ہے سب سے خوبصورت ہمیشہ کی طرح سب سے پرانا پروفیشن جو ہے وہ ٹیچنگ کا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹیچرز آر لیڈرز اما جان بے ہی ایسی چیز نے ایک پروفیشن بھی ، کیونکہ ٹیچنگ آپ کے ہر فیلے میں آتی ہے میں چاہتے ہیں تو مجھے بتا ہے کہ ٹیچنگ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر ستے ہیں میں جس مقام پہ ہوں یا باقی لوگ آپ کو ایک سب اس مقام پہ ہوں ہم نے ٹیچرز کی ہی وجہ سے تو آئیے آپ کو ایک بہت ہی عام زبان کی ورڈ یوز کرنا ہوں کہ ایک ملٹی ٹیلنٹڈ جو کہ لوگوں کو سمجھ میں اس طرح سے آئے گا کہ ایک ہماری جو گیس ہیں آج انہوں نے بہت سارے ان کے ٹیلنٹس ہیں کہ میں لکھتے لکھتے خود تھر گیا کہ ماشاءاللہ وہ کیا کیا کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے مجھے کا پیشن بہتے گا کہ ان کا پیشن ہے تو ہم ان کو پہلے ہم ان کو اے ار جے اے ایوی جے ایوی جے ایوی جے ایوی جنہی شئیر کیا کہ چیزیں وہ ان کے بارے بات کرتے ہیں اور آپ سے ان کو بہت سباک پہلے گے تو آئیے ملتے ہیں ممیس بینہ خان سے السلام ممیس بینہ بہت کامیس بینہ بہت کامیس بینہ جب آپ سے ملاu مجھے بہت خیش بہت شہر ایسا ہمارا شہر آپ کو جانتے ہیں آپ کو انسانی کو بلکے ہیں جو ہمیشہ ہمارے سے طریقہ ہمارے کا تحتاج ہیں جو میں یہ بچھی بات ہے کبھی من کی انجام کبھی تحت جانبی ہے جو میں ہمارے کو مہدود کرتے ہیں اور ان سیکیورٹی ہے ماشاء اللہ میں اپنے بارے میں بتایا کیونکہ ہمارا ہے آپ نے کیا 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 ہے تو آپ کو شروع سے باشید ہے آپ کی اترانی جو شروع میں اپنے کیا کیا اب آپ کی اترانی اجوکیشن پھر آپ نے کیا کیا چیزوں میں کام کی اور آپ مجھے لگ رہے ہیں اب اور بھی مزید جگہوں پہ آپ جانے کا خائش مند ہے اور آپ ضرور کامیاب ہوگی ہماری دنگوں کے ساتھ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کی 99 نیوز چینل کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ جی جناب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بینہ خان میرا نام ہے اور شوق ہے شوق انسان سے سب کچھ کروا لیتا ہے کیونکہ اگر شوق رکھنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں خواب سب دیکھتے ہیں لیکن خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نا صرف خواب دیکھنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اس کی پیچھے پھر آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اگر آپ ایفرٹ کرنے کا دم رکھتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں اور ہمارے رب نے تو خود کہا محنت آپ کیجے آپ چاہت کیجے اس چاہت کو پانے کے لیے محنت کیجے اور پھر صلاح کو میں دوں گا تو ہم جب محنت کرتے ہیں تو ہمارا یقین ہے کہ پھر ہمیں ایک سمر تو ملتا ہے تو کیٹو سکسس ایز ہارڈ ورک محنت محنت جی ٹرائے ٹرائے اینڈ ٹرائے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو میم آپ نے پہلے ایڈوکیشن اپنی اتیچی ہائی کولیفائی نے اپنی ایڈوکیشن بارے بتائیے پھر آپ نے پہلی جوب یا پہلا آپ نے اسائنمنٹ کیا لیا اچھا پہلی جوب بتاتی تھیوں پہلے کیونکہ پھر آپ کا سوال میں بھول جاؤں گی پھر آپ کہیں گے بعض اوقات ہوتے نا ہوسٹ کہتے ہیں کیونکہ میں خود بھی ہوسٹنگ کرتے ہوں تو مجھے تکلیف کا احساس ہے آپ کی تو ہم لائن سے چلتے ہیں ایڈوکیشن سے سٹارٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے ایڈوکیشن ظاہر ہے ایڈوکیشن کا سارا کریٹ پہلے تو میں اپنی اپنی کو دوں گی ٹھیک ہے ان کی کوشش میں آپ کو ایک بات اور سچ بتاؤں آپ نے بھلے کہا کہ میں ماشاءاللہ میں نے ماسٹرز کیا ہے اور میں بیچلر آف ایڈوکیشن بھی ہوں لیکن اس تعلیم کے پیچھے پورا اگر کسی بندے کا ہاتھ ہے تو وہ میری ماں کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پڑھنے کا برکل شوق نہیں تھا میں یہ بتانا چاہ رہی تھی آپ کو نہیں مجھے شوق تھا پڑھنے کا لیکن جس میٹرک تر اچھا اوکی میں وہ بچہ تھی میں وہ بچہ تھی کہ میٹرک تک تو میں نے بڑے شوق سے پڑھا اچھا پھتھن گئی ہاں اگزیکٹلی میرے ساتھ یہ ہوا زوردہ میٹرک تک تو یہ تھا کہ نہیں ایک گریڈ آنا چاہیے اور یہ وہ کیونکہ ہماری اممہ نے گھر کا محول بھی ہے سب نیا ہے تو بہت محنت سے میٹرک تک بہت محنت سے پڑھا لگن کے ساتھ لگن کے ساتھ اس کے آگے جو میں نے پڑھا وہ گھر کے ماحول سے پڑھا اپنی اممہ کے ڈنڈے سے پڑھا ٹھیک ہے ان کی ڈانٹ اور ان کی پٹائی کی خوف سے پڑھا گریڈ ویشن تک انہوں نے مجھے گھسیٹ لیا ٹھیک ہے یعنی میں نے کر لیا گریڈ ویشن اپنی اممہ کی وجہ سے اور میں اپنی ماں کو آدمی دس دے بھی ہے تو میں اپنی ماں کو سلام پیش کروں گی چونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہم لوگوں کے لیے میں بھی پڑھائی کا میں نے یہاں سٹاپ کیا کیونکہ وہ میں نے پہ شادی کے بعد پڑھا ہے مزید اس کے بعد جناب میں آتی ہوں جاپ کی طرف میں نے جو پہلی جاپ کی ہے وہ میں نے کی ہے انٹر کے بعد میں اممہ کا وہ بچہ تھا جس سے چین نہیں ہوتا یعنی کچھ نہ کچھ کرنا ہے آپ کو بتا ہے کہ انٹر کے بعد ہمارے ماں سکس مند کی چھٹیاں ہوتی ہیں برکل ہوتی ہیں تو میں وہ بچہ تھی تو چین سے نہیں بیٹھتا تھا تو ہم نے کہا کچھ کرتے ہیں دوست کو پکڑا اچھا ہماری اممہ بڑی سخت ہے پھر ایک دوست کو پکڑنا پڑا کہ بھائی پلیز چلو نا میرے ساتھ انٹریو دینے چلو نا انٹریو دینے چلو نا کیونکہ وہ اس کو اتنا شوق نہیں تھا اس کو گھسیٹ کے ہم لے کے گئے ہم نے تین چار سکولوں میں جناب انٹریو دی ہے انٹر کے بعد اور الحمدللہ جوب بھی مل گئی تو میری پہلی جوب جو ہے وہی کہ سکول میں ایز ای ٹیچر میں نے کام کیا چھ مہینے کے لیے سکس مانت کے لیے جو چھٹیاں ہوتی ہیں اب سکس مانت کمپلیٹ ہو گئے پھر بکم کا پروسس شروع ہوا تو پھر اممہ نے کہا نہیں میں نے جیسے بتایا کہ ممہ میری بڑی سخت پڑھائی کے معاملے میں بڑی سخت اور ان کو کوئی نو کمپرومائز تو پھر انہوں نے کہا بس ہو گیا ہو گئی چھ مہینے ہو گئے اب آپ کالیج جائیں گے تو جناب اب آپ جوب چھوڑ دیجے تو پھر جب ہماری چھ مہینے کی چھوٹیاں ختم ہوئے ہم نے جوب چھوڑ دی اور پھر ہم نے تھرڈے ارمی ادمیشن لیا اور ہمارا گریبیشن وہ کام ہوا سمیمہ میہا پر آپ کے آگے آپ کے آگے دیکھے ناظرین کہ یہ چیز میں بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مام کا دل تھا جوب کنٹری ونے کے لیے کہ ماں کی بات مانی اور اسی وجہ سے آج وہ کامی آمیں تو یہ سب کے لیے سب کے لیے اشترین مجھے جب آپ کے مانگے کے لیے نگا ہے کہ پیر جب آپ نے بیٹی آپ کے لیے اس کے لیے سب کے لیے پہنچا مانگے آپ کو اس سے باپ کرنے کی باپیر حرم ہے نهایے آپ کے لیے نرے ایسان جو تمام کرنے کی بچے اوپ seven سے کام ساکتا ہے سب کے لیے اور انسان کے لیے اور اس کے لیے اس کے لیے ٹھیک ہے لے اس کے لیے نہیں ہے مہمشن اکپر جو ایک بیسک ایدوکیشن ہے اس سے آپ کو امیشہ کے لیے ایک افزت بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو آگے بھی اور آسانی رہے گی ٹھیک ہے مہم پھر کیا ہوا مہم اچھا پھر جناب گریجویشن ہو گیا اچھا بی کم کیا میں اچھا بی کم کیا میں نے ہر چیز ادگ ادگ پڑی ہر چیز ادگ 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 ہے میں نے میٹرک سائنس سے کیا اچھا مزی کی کہانی ہے جنب میں صلیب کچھ رائی اچھا بی کچھ ایک چیز آپ کو بتا مجھے لیکن جب ہم کالج میں گئے تو پھر واکیل بننے کا شوق تھا کیونکہ میں بہت تھی ہوں الحمدللہ بھی بھی ہوں تو پھر ایک جنون تھا واکیل بننے لیکن کچھ ایسی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم خودم دجول کی پیشتے ہیں تو ہم وہ تو نہیں کر سکے اپنے سیمپل ایک اپنے بیر بیشن کریا اور بی کم کیا پھر میں نے اچھا میں بی کم کو بھی سمپل نہیں کہوں گا کہ مجھے پتا ہے بی کم کرنا تھا آسانی اور میرا انٹریس بھی نہیں تھا جب آپ کا انٹریس نہ ہونا تو وہ ڈبل ٹاف ہو جاتا ہے بی اے کی طرف نہیں گئی بی اسی کی طرف نہیں گئی اچھا یہ میں بتاؤں یہ آپ کے آپ کے اس پرگام کے لیے یہ سوال بڑا امپورٹن آپ نے کیا آپ کو ہیلپ کرے گا میرا جواب انشاءاللہ تعالی آپ نے کہا بی اے کی طرف نہیں گئی میں نے آپ کو پرگام کے سٹارٹ میں پرگام سے پہلے ہم ڈسکرس کر رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے عدب سے بہت لگاؤ ہے ٹھیک ہے میں بی اے کرنا چاہتی تھی یہ تو کون عدب لی چیزیں ہوتی ہیں میں اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ایزی ہے میں اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ مجھے مجھے سائنس اور کامرس میں کوئی انٹریس نہیں تھا اس لیزن ٹھیک ہے اچھا لیکن اب میں آپ کو جس پوائنٹ کی طرف لے کر آ رہی ہوں اب اس پر ضرور بات کیجئے گا اپنے ویور سے اس وقت اب اب اچھا اب وہ محل الحمدللہ تھوڑا کم ہے اس وقت جب ہم پڑھ رہے تھے بی اے کیا ہے بی اے تو وہ لوگ اس بی اے میشن لیتے جن کو پڑھائی میں بلکل دل نہیں لگتا یہ بہت غلط کونسیپٹ ہے لیکن یہ تھا اب اب پھر بھی بڑا سا چینج ہوئے ہیں جانے ایٹرلے کے بی زور کرے ہیں جو ہمارے الناپا، میوزک کے لیا ہے ایٹرلہٹو، ہے طرف، اینٹرلہ کو دقا três exemplی ہے میں نےتون، ہے جس کی اے ایٹرلہ بے ٹائ訂閱 ایک بی قوم ہے ڈو کورس میں دیکھنے گے بیٰم ہےیے کے لیے نہیں β bent اگر ما ہے چاہوں لیے جوش زٹادت کا زندگی Core بچوم لیے خارات اور بچونٹ اور نعم اور PK卜ci انسان مولان رہتے ہیں اور ہر ایک چیز اس لرنگ ایکسپیڈینس اچھا اب یہ دوسری جار جو میں گریجوری سے بات کی اس میں آپ نے کیا کام پہ جار تیچنگ اچھا اس کی پیچھے بھی کہانی ہے میں مختصر کر کر جلی لیپ داری ہوں آپ کے پرگام کا مجھے پتا ہے پھر ٹیمی بار اچھا ہمیں تو بہت ٹیمٹوں پتہ نہیں چل رہے لیکن مزہ بہت آ رہا ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں جلدی 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 اچھا پیپر دیئے ہوئے جس ایک ہفتہ گھر میں بیٹھی ہوں میں اچھا پیپر ہوئے ختم ہوئے ایک ہفتہ میں گھر میں بیٹھی اور اس کے بعد پھر وہی بیچینی کچھ کرنا ہے کیا بیٹھی بھی جوں ہوں میں بہت اچھی بات مجھے بیچینی تھی اچھا کہانی ٹیچنگ کی بیچھے کور بھی ہے میں جیسے میں آپ کو میں تیسری یا چوتھی دفعہ کہہ رہی ہوں میری اممہ بڑی سخت ہے اممی کہتے ہیں کہ جاوب کرنی ہے نا تیچنگ کرو گی تو پرمیشن ہے ادر وائز اور کسی جاوب کی کوئی پرمیشن نہیں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا پر اسپیکٹر ہے ان کا یہ تھا کیونکہ اببہ نہیں تھے ٹھیک ہے ہاں اببکہ ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم لوگ ماشرلہ 6 بہن بھائی ہیں 5 بہنیں اور ایک چوٹا بھائی تو اممی کو لگتا تھا کہ میری زیمداری ہے بیٹھی اور بلکل ہر ماں کی زیمداریاں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سیو ہے ایک ماں کی سوچ اچھا ہاف دی کی طرح بھی دو تین بھائی تک بھی آجاتے ہیں سنڈے چھٹی ہے ونٹر ویکیشن سمر ویکیشن تو تب پریشر نہیں ہے لڑکیوں پر کہ وہ بہت زیادہ سٹرینج ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بہت زیادہ باتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھئے کہ ان کی اممی سخت ہونے کے باوجود بھی اور سمجھدار بھی ہیں اور دور اندیش بھی ہیں أول اندیش بھی ہیں وای کم تو؟ نیو جنریشن کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے ہر طرح سے آگے ہیں پلیز سمجھیں کہ آپ کو آن لائن کام آتا ہے یا آتا ہے وہ آپ کرے سائٹ پر رائٹ مہم ہم لوگوں کو نہیں آتی ہی ایک آفرز لیکن وہ سائٹ پر اگر ٹائم ہو تو تب کریں لیکن چونکہ آپ نے اپنا پروفیشن اپنی ام رکھا ہے پہلے پڑھائی پہلے پڑھائی پہلے پڑھائی پہلے پہلے پڑھائی پ называется ن upe اگر آپ کو کیایی بلا میں ہوں جب آپ کیایی ہے جب کو کچھ ایسی رہ کچھ ایسی رہ نمیتا ہے تو جب آپ کو قلب درستتنی حک64 سوال ٹیچر میں چھویر ہے شخص تیچر نہیں ہوا مقاتب ہے اگر آپ نے اس لیکن جانب کے لیے مجھے ایسی روڑی ایسی روڑی اور اطلب روڑی ایسی روڑی ایسی روڑی ایسی روڑی نائنیٹی ٹینلی چینل کے لیے تیچر بہتر اس کے لئے انٹر بھی ہیں تو ماشاء اللہ اتنی اور چیزیں تو کونفردنس آپ کو افکرس ایڈوکیشن نے دیا ہے بلکل دیا ہے بلکل دیا ہے ایڈوکیشن میں مازٹرز کب کیا ہے ہاں مازٹرز کے پیچھے یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے جب 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 جویشن کی بات جاب کی پھر جاب کی پھر تین سال بعد پھر اور اچھے سکول میں گئے پھر ہم فورسیس کے سکول میں الہم دلیلہ گئے دام اگر منشن کہیں گے تو کر دوں گی برنہ ہم فورسیس کے سکول میں گئے آشاء اللہ اچھا جی وہاں پہ ٹیچنگ کی جب میں فورسیس کے سکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی تو اس دوران پھر میری وشتب غیر آیا پھر شادی ہو گئی شادی میں انٹرس نہیں تھا یہ اممہ یہ بھی اممہ نے زبردستی کرا دی دیکھ وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے اور یہ پیچھا ہے وہ ایک ایک اچھا جاتی جو فورسی بیوٹیفول رلیشنشپ اور جو لوگ پر بہنباپ کی طرح شادی جو پر باتے ہیں آجتے بھی 99.9% صحیح لائی هذا بہت در محلی ہے یہ برات کی طرح میں ایسا ہے آپ باتوں کو بیشتür نہیں دیکھیں وہ بہت باہت سے ہمارے وہ شخص لاکھے ہیں بچے میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ اوور سمارٹ بنتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں آج کے لئے آپ کے کیا کام ہیں اور کیا کیا مشاہد ہیں ٹھیک ہے پہلے میں آپ کی سوال کا جواب جلدی سے دے دیتی ہوں میں نے جو ماسٹرز ہے وہ شادی کے بعد کیا ہے اور میں نے بی ایڈ بھی شادی کے بعد کیا ہے تو اس میں حضرت کا سپورٹ بڑا ضروری ہے بالکل حضرت کے سپورٹ ہنڈیڈ پرسن ہے میں کہتی ہوں شادی سے پہلے جتنا میں نے پڑھائے نا اس کا جو میں وہ پورا کریٹ اپنی ماں کو دیتی ہوں شادی کے بعد جتنا میں نے پڑھائے وہ پورا کریٹ میں اپنے ہزبین کو دیتی ہوں آپ کو دونوں سے سپورٹیر لوگ بلیں ماشاہداللہ 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 اچھا اب آپ نے کیا پوچھا تھا سوال اب آپ آج کل کیا کریے کیا مشاہد ہیں کیا کیا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ماشاہداللہ میرا تعلق ریڈیو پاکستان سے ہے تقیباً گیارہ سال سے گیارہ سال ہو گئے مجھے ماشاہداللہ ریڈیو پاکستان سے جڑے ہوئے اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ریڈیو پاکستان کا حصہ ہوں وہاں پہ میں نے گیارہ سالوں میں ڈیفرنٹ طرح کی پرگیام کی ہیں لیکن ابھی کرنٹ لی جو پرگیام میں وہاں پہ کر رہی ہوں ریڈیو پاکستان میں وہ ایزا سپورٹس پریزنٹر ہی کر رہی اچھا اس کے علاوہ میں کیا کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نائنٹی نائن نیوز چینل پر بھی ایزا سپورٹس پریزنٹر ہی کام کر رہی ہوں یعنی اس پلیٹ پارم پہ جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی ایزا سپورٹس پریزنٹر کام کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں ڈیفرنٹ ایونٹس کی ہوسٹنگ کرتی ہوں اور اگر کوئی قلائے تو موٹیویشنل اسپیکنگ بھی ہم کارے ہیں میں پاک 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 سیلتیم یہ اگر تو در دیگر آپ پاک پاس پاک 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 سیلتیم یہ اگر آپ کو جانتیم چاہیے کچھ سیلتیم نگر ہم place جانتے ہیں اور اگر آپ کو طایوری اور میرے اینجی در داری بہت ہی جسے جیسے ہی بہت ہی جیسے اسرنگی بھی اینجاتیک بھی چاہیے اور یہ مجھے آپ کے انرژی بہت اچھی بھی لگ رہی ہے اور پوزیٹیو بھی لگ رہی ہے تو میں یہ کہاں سے آتی اس کا راز بتا دیں ہمارے ویوورز کو کہ کس طرح سے اپنے دکھیں آج کے میں لکھوں میں انرژی بلکل لیں گے اور پورے بارد اپنی مسیبتوں کی باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی مشکلات ہے جس کا کوئی حل لیں گے تو ہم اس پر کیوں پریشان ہو ٹھیک ہے جو ہمیں پوزیٹیوٹی اسی پر خوش ہو جائیں تو یہ بتا دیجئے کہ یہ آپ کا راز آج کھول دیجئے ہمارے ویورز کے سامنے بس دو ہی دو ہی میں بات کہوں گی دو ہی طرف سے یہ میرے پاس اتنی انرژی جاب کہہ رہے ہیں جب کو اچھی لگی پوزیٹیو آتی ہے ایک تو گارڈ گفٹیڈ ہے اللہ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے اور دوسری میں نے اپنی میری ماں کی تربیت اس سے مختصر جواب میں نہیں دے سکتی ایک اللہ کی طرف سے گارڈ گفٹیڈ ہوں میں دوسرا ہمارے گھر کا جو ماحول تھا ابا کی ڈیت کے بعد میں نے اپنی ماں کو محنت میری امی نے کبھی جاب نہیں کی میری امی شیزہ ہاؤس آہ وائف بالکل لیکن پھر بھی انہوں نے بہت محنت کی یہ بھی بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا مختصری ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہم چھے بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ سے ہماری امانے گھر میں رہ کر بھی اتنا کانگ کیا ہے جب آپ کو ان کو دیکھیں گے تو آپ کے لئے کہیں گے کہ نہیں آپ نے لگتا ہے ان کی گھٹنوں کے جو کی پید ہے یا گھر جس گیا آپ کے لئے کہیں گے آپ نے جو کی ہے انہوں نے بہت محنت بہت محنت کی ہم بہت محنت بہت محنت کی یہ سب کچھ مجھے ان کی طرف سے ملے گیا انہوں نے جیسی امرے گا رنگ لائی ہے انہوں نے جیسی امرے گا رہا ہے ممہ شکریہ Merci so much for coming to the show اور ممہ individually کہتے ہیں کہ میں نے جیسی مزیار ہے سمجھنے کو اور سب سے بات لگ رہی ہے مہم بینہ کی کہ یہ لوگ کو بتانے کو تیار ہیں لوگ کو بتانے کو ہمیشہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنی سنگیاں بہتر کر سکتے ہیں اور ہم ہی دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں میں سے بہت سیکھا ہوں ہم جانتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہے ہے کیونکہ یہ اینرڈی ہم سب کو دوسرے کے لیے چاہیے ہوتی ہے thank you very much for coming to the show انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بلاؤں گا آپ کے اتنے ایسپیکس ہیں اور اس کو ہر ایک کو لے کے لیے الگ الگ بات کریں گے thank you very much once more coming انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کسی اور موٹیویشنل سپیکر یا کوئی ایسے پرسینٹی کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے جو آپ کو نئی نئی چیزیں بتائیں گے basically idea 99 channel کا یہی ہے کہ ایسی awareness دیں جو آپ کو زندگی بھر کام ہے اور آپ بار پر ہمارے پرگرام دیکھیں کہ اس پرگرام میں کیا 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 کہا گیا تھا اور کسی صحیح کے ساتھ کو بتائی گیا تھا thank you very much signing out order carship Ahmed Malik